آج کے دور میں بالخصوص ہندوستان میں پوری سیاست ایسی ہے کہ لوگ اپنا گھر سیدھا کر رہے ہیں اپنا اللو سیدھا کر رہے ہیں کسی کو نہ پبلک کی فکر ہے نہ ہی قوم کی فکر ہے ایسے ماحول میں اب ہمارے ہندوستان کے لیے ایک ایسا لیڈر چاہیے یا ایسا ایمیلے ایمپی چاہیے ایسی حکومت چاہیے جو ہمارے گھروں تک آئے ایمیلے کے گھر کے پاس ہم کو جانا نہ پڑے اب وہ چیز ہم نے ڈاکٹر میناکشی بھرت میں ہم نے دیکھا کہ خود گھر پر ہمارے چل کے آئے اب لیڈر ایسے ہوتے ہیں کہ بڑوں سے دوستی کرتے ہیں چھوٹوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں مگر ڈاکٹر میناکشی ایسی ہے کہ اب میری بچی سے انہوں نے دوستی کی پھر میرے پاس آئے اور میں والنٹری ان کو دعوت دیا چونکہ ان کے ایسے کارنامے دیکھے ایسے تمام چیزیں ان سے میں دیکھتا رہا اور خوش ہوتا رہا پھر میں نے بلایا ہیلتھ کیام کروایا گھر میں خود یہ میڈم جی کا کہنا تھا کہ ہیلتھ کیام کیا جائے غریبوں کے لیے وہ ایسے گورنمنٹ ہاسپیٹلز آئے ہیں مگر گورنمنٹ ہاسپیٹل میں بھی آپ کے لیے فری ٹریٹمنٹ چلتا ہے مگر وہاں نرسوں کا جھڑکانا ڈاکٹروں کا بے توجہی تھوڑی سی تھوڑی سی بات پر لوگوں کو پیشنٹس کو جھڑکنا یا ان کو بھگانا ان کو ڈانٹنا یہ سب ہوتا ہے مگر ہمارے میڈم جی میں ہم نے دیکھا کہ ایسی بات نہیں ہے بلکہ میڈم جی پیار اور محبت سے پیشنٹ کے ساتھ پیشا دی وہ بھی اپنے گھر پہ آ کر گئے اور صرف اتنا ہی نہیں کہ صرف ٹریٹمنٹ کر دیا انجیکشن لگا دیا چھوڑ دیا ایسا نہیں ہے بلکہ جس کو ضرورت ہے اگر آنکھ کے آپریشن کی یا اور کوئی بڑے بڑے آپریشن کی تو یہ اپنے جہاں ان کی چلتی ہے یا جہاں ان کا روٹری کلپ وغیرہ ان کے جہاں پہنچ ہے وہاں ان کا فری آپریشن ٹریٹمنٹ وغیرہ کرانے کے لیے انہوں نے پلان اور ان کا منصوبہ ہے اتنی اچھی بات ہے ہم کہتے ہیں کہ ایسا آدمی آج خاص کر اندوستان میں مذہب کو لے کر جھگڑا ہو رہا ہے ہمیں مسجد اور مندر کی ضرورت نہیں ہے اس زمانے میں ہمارا گھر ہمارا مسجد ہے ہمارا گھر ہمارا مندر ہے اب ہمیں ضرورت ہے صحیح اچھا پانی پینے کے لیے ملے اچھے روڈز ہوں اچھی زندگی جیو اور جینے دو یہ چیز آج کے سیاستدانوں میں یا پولیٹکس میں نہیں ہے اب لوگ صرف اپنا الیکشن کے وقت آیا پانچ سو ہزار روپیہ دیا اور ایک وٹ خرید دیا اب ہم کہتے ہیں میڈم جی کا کہنا ہے کہ پانچ سو ہزار روپیہ الیکشن کے ایک وٹ کے عوض میں مت دو بلکہ ان کو روزانہ پانچ سو ہزار روپیہ کمانے والا بنا دو یہ ہمارے میڈم میناکشی ڈاکٹر میناکشی جی کا کہنا ہے یہ کتنی اچھی بات ہے ہر نیتا میں ہر لیڈر میں اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ ہمارا آدمی جو ہے اور ڈیلی روزانہ پانچ سو ہزار روپیہ کمائے الیکشن کے وقت پانچ سو ہزار روپیہ میں اپنا وٹ نہ بیجے ایسی صورت میں ہم نے دیکھا میڈم جی کو ڈاکٹر میناکشی برت کو کہ ان کے اندر وہ تمام چیزیں ہیں بہت اچھا ہم نے ان کو پایا کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے اور ان کا مقصد ہے کہ جو بی پیل ہے اس کو یہ پیل بنایا جائے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں لوگوں کو بی پیل کارڈ بناو میڈم جی کا کہنا ہے بی پیل کے پوشٹ سے نکال کر ہر آدمی کو یہ پیل ملاؤ کتنی بڑی بات ہے کتنا اچھا ان کا پروگرام اور منصوبہ ہے آدمی لوگوں ماہانہ چار سو روپیہ دے دیتا ہے پینچن والد پینچن یہ تیم کی پینچن لنگڑے کی پینچن اس کی پینچن اس کی پینچن وہ زندگی بر اسی سٹیج میں رہے گا آگے نہیں بر سکتا اور ہمارا دیش ہمارا ہندوستان آگے کب بڑے بی پیل سے نکالو یہ پیل ملاؤ ماہانہ چار سو روپیہ ہم گورنمنٹ کی جانب سے دیے جاتے ہیں مگر میڈم کا کہنا ہے اسی آدمی کو روزانہ چار سو روپیہ کمانے والا بنا دو کتنی اچھی بات ہے ہم نے میڈم جی کے ساتھ چند دن دیکھے اور گزارے ان کا طریقہ ان کا کیا کہتے ہیں غصول زابطہ اور ان کا پلان بہت ہی مناسب ہے ہندوستان کے لئے اگر یہ نیکسٹ اگر الیکشن میں کھڑیں گے تو میں والنٹری ان کے لئے ان کا سپورٹ کروں گا